اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن علی یوسفیگ ایڈمی سے آج آپ لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح سے لنکنگ شیٹ کا فارمولا یعنی لنکنگ شیٹ کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے آپ ایکسل میں کیا گام کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ٹرینڈم ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ایک شیٹ کو دوسری شیٹ کے ساتھ لنک لگائیں گے اور کچھ بیسک کلکولیشن آپ کو بتاؤں گا شیٹ ٹو کو میں نے اوہ ٹائم کا نام دیا اور یہ ٹیبل میں سیلیکٹ کر کے سالی کر دیتا ہوں اب میں اس سیل میں موجود ہوں اور اس شیٹ کا لنک میں نے لگانا ہے شیٹ وان کے ساتھ جس کا نام میں نے پرسنل لگا ہے تو طریقہ بہت سان ہے یہ گھوڑ سے دیکھئے گا زیکول ٹو صرف پریس کیا میں نے شیٹ وان پہ گیا اور یہاں پر پہلے سیل پہ کلک کر کے میں نے انٹر پریس کر دیا اور میرے پاس اس شیٹ کا لنک لگ گیا یہاں سے آپ فارمولا بار میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بس ڈریک کرنا ہے میں نے یہ دیکھیں جی ڈریک کر دیا اور نیچے کی طرف بھی اس کو ڈریک کر دیں گے اور یہ وہی والا ڈیٹا ہمارا دوسری شیٹ میں آ گیا اب مثال کے طور پر اگر پرسنل والی شیٹ میں میں علی کی جگہ پہ لپتا ہوں حمزہ تو میرے پاس حمزہ دوسری شیٹ میں بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر میں ان سب نام کو ڈریک کر دیتا ہوں تو دوسری شیٹ میں بھی جاؤں گا تو یہ ویلیو زیرو زیرو دے رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اگر یہاں پہ کوئی سیریل لگا دیتا ہوں تو میرے پاس دوسری شیٹ میں بھی وہ چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ایک شیٹ کو دوسری شیٹ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور یہاں پر کسی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ شیٹ 3 کے اندر میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے وہ میں نے شیٹ 2 کو لنک لگایا اس کے ساتھ اور آگے فارمولا بغیرہ لگائے ہیں اس میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فارمولاز لنکنگ شیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کافی اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں لنکنگ شیٹ 3 کے اندر میرے پاس کام کیا